محترم خواتین و حاضرینِ بازدین یومِ علی کمیتی کی دانت سے یہ بیس وان کھالا ناجت میں مرتضی بسلسلہِ ولادتِ بسہادت مولاِ تائنات حضر اللہِ غالب قلِ غالب علی بن عزی طالب علیہ الصلاة والسلام منافع کیا جا رہا ہے آپ حضرات اس جزم میں مسلسل سرکت فرماتے رہے ہیں ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ آپ ہر سال ہمارے جزمِ ولادتِ مولاِ کائنات میں اسی طرح سرکت فرماتے رہیں گے آخری تقریب حضرت علام رشید سرابی متضلہ العالی کی ہے میں مودوانہ درخواست کروں گا کہ سرکار تقریب لائیں محمد 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 قال حضرت علی حضرت علی حضرت علی بسم اللہ الرحمن الرحیم صدر محترم علماء کرام حضرتین و حاضرین ایک ایسے موقع پر مجھے اس تقریر کا وقت ملا جبکہ خود میرے 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 یار پر بہت سی تقریریں کامل و اکمل اتنی بہت سی نظمیں اس طرح سے تو ہی رہیں کہ اس کے بعد پھر نصر کا کوئی مقام باقی نہیں رہا اور ظاہر ہے کہ میں کوئی تعلی اپنی یا کسی اور کے لئے مدالغان ایز الفاظ استعمال کرنے کا عادی نہیں لیکن جس طرح سے حضرت شنف وائزین مولانا محمد یعقوب قبلہ نے فضائل بیان کیے میں اس سے نصر متاثر ہوا بلکہ مجھے یہ دیکھ کے اور یہ محسوس کر کے بڑی خوشی ہوئی کہ جگہ جگہ وہ یہ کہتے ہوئے چلے کہ میں اپنی کتابوں کے حوالے سے پہ ہوں یہ کہنا اس لیے ضروری بھی تھا تاکہ کوئی انجان سننے والا یہ نہ سمجھے کہ رہو رسم زمانہ پر چل کر مجلعہ کے قائد کو دیکھ کر ایسی باتیں کر رہے ہیں میں ان کے اس جودت علمی کا معترف ہوں میں شورہ اکرام کی قدمت میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں اپنے بولنے والے عزیز مولانا عباس کمائلی مولانا علی حاکم دونوں کی تقریروں کو میں نے بے انتہا پسند کیا آپ سب نے پسند کیا مجھے ان سے بڑے توقعات وابستہ ہیں حضرت اختر انروہوی ایک صاحب کمال اور تہنمس بزرگ شائر ہیں تین قطعات پر ہے اور تینوں کا جواب نہیں جناب عروج اور جناب نظر ظاہر ہے کہ میرے شکریہ کہ مستحق ہیں اور میں کسی صورت بھی اپنے اس بزرگ کو نہیں بھول سکتا ہوں کہ جنہوں نے اپنا قصیدہ سنایا اور آپ ان سے مصددس مانگتے رہے یہ امروحے کی وہ شخصیت ہیں کہ انہوں نے صحیح معنی انہی اجلاسوں میں ہم کو بڑا شاد ماں رکھا اور یہ ذات اکرامی حضرت قائم امروح بھی اور آتر میں چل کر حضرت مولانا توقیل حسین زہدی نے وہ بہت سکر ہوئے تھے کسرس کار تھے ایک ایسا قصیدہ سنایا کہ جہاں بے اختیار میرے دل نے یہ گواہی دی کہ اس نظم کے بعد نصر کا کیا مقام ہے بہرحال میں ان کا شکر گزار ہوں اور ظاہر ہے کہ علی کمیٹی کے جنرل سیکرٹری آپ کا آخر میں شکری آدھا کریں گے آپ سب نے بڑی زحمت کی میں چند باتیں اس طرح سے کرنا چاہتا ہوں جو آپ کے کام کی ہیں اور نوجوانوں کو ان باتوں کے لیے آمادہ ہونا چاہیے کہ وہ سمجھیں اور یاد رکھیں لیکی اب بیسوہ سال ہے میرے لیے کہ میں مسلسل اس جشن ولادت باسعادت میں شرکت کر رہا ہوں یعنی پورے بیس سال قتم ہو چکے اور وقت یوں دیکھتے دیکھتے گزر گیا جو بچے جو پہلے سال پیدا ہوئے تھے اب ما شاء اللہ جوان ہیں ان میں سے بات صاحب اولاد بھی ہیں اچھی محفل ہے اس کو جاری رکھئے میں رہوں یا نہ رہوں گزر سال اسی جلسے میں میں ساڈیو واسپلر ہفٹل سے اٹھ کر آیا تھا اس سال وقت نے محلت دے دی پھر حاضر ہوں اور کم باتیں آپ کو ایسی سنانا چاہتا ہوں جو آپ کے کان کی ہیں یہ جہاں سے ہمارے لیے علم آتا ہے یہ ایک ہی ذات گرانی ہے اور اس کے لیے مولانا روم نے تین شیر مسلسل کہے وہ اکائق مجھے یاد آئے جب حضرت مولانا محمد یعقوب ذات خرلا صدر وائدین محمد محمد لہو ککوان آہد کہا جمعیلہ مولانا روم یاد آئے اور وہ تین شہر متلکل ہیں اور آغاہ مجھ اکسل انسی کانسل جنرل کے لیے ایک تحفہ ہیں چونکہ ظاہر اردو تقریریں ان کے لیے وہ سمجھ تو جاتے ہیں مگر ضروری نہیں ہے کہ ہر جملے کو سمجھ سکیں مولانا روم نے کہا کہ اے تُو بابی گن مدینہ علم رہ اے وہ کہ تُو دروازہ ہے شہر علم کا اے شعائی آفتاب حلم رہ اے تُو کہ آفتاب حلم کی شعائی بوشے کنیے باش باپ باز باش باز باش آئے باپ برجوی آئے باپ آئے دروازے ہر تیرے طلب کرنے والے کے لیے اپنے آپ کو کھلا رکھ اے تیرے 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 باز باش آئے باپ برجوی آئے باپ باپ تا رسد اصد قشور اندر لباب یہ دروازہ کھلا رہے تاکہ یہ چھلکے مغت کوھن سکے تاکہ یہ پوست مغت جا سکے تیرے اے تیرے شہر کا باز باش اے باپ رحمت تا عبد باز باش اے باپ رحمت تا عبد اے رحمت کے دروازے اب عبد تک کھلا رہے اے کے ذات یم یقن کف ون اہد وہ ذات تیری کہ جو اپنی آپ نظیر ہے یہ مولانا روم پہلا دفتر اور مسلسل جہاں شعر آئے وہاں یہ شہر تینوں موجود ہیں ایک ہی سلسلے کے تیری وہ ذات ہے جو اپنی آپ نظیر ہے تو اب علم کے لیے ہمارا مدرک ہمارا ما قد ہمارا سپور اسی ذات گرامی کی محبت ہے اور اسی محبت سے سرشار ہو کر جب ہم کلام مجید کی تلاوت کرتے ہیں تو صحیح معنی میں ہم کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم نے کچھ علم حاصل کیا دیکھئے میں توجہ کا محتاج ہوں اور یہ وہ منزل ہے کہ جہاں میں بات اہم مسائل آت پیش کر رہا ہوں ایک ہی فکر سے ایک ہی تعلق قاتل سے کہ شاید مجھے وقت پھر فرصت نہ دے اور شاید آپ کے کانوں تک میری آواز نہ پہنچے ممکن ہے کہ دوسرے آلے والے پھر اسی منزل تک آپ کو پہنچا دے یہ کوئی عزیب بات نہیں ہے ہر زمانہ اپنے ایک ایسے بولنے والے کو پیدا کرتا ہے جو مسائل کو سمجھائیں لیکن میری دن کی کا حیثیت تھی کہ آج اس موقع پر ایک مسئلے کو سمجھا دیں وہ مسئلہ یہ تھا کہ سورہ مائدہ میں ایک آیت ہے انما جزاؤ الذین یحاربون اللہ ورسولہ سن لو کہ ان لوگوں کو جو اللہ سے اور اس کے رسول سے لوتے ہیں ان کو بدلائے ملنے چاہیے کہ ان یق قتلو کہ ان ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے او یسل لبو یا ان کو سلیو پلک کا دیا جائے او یا یا ان کو اس شہر سے نفی کر دی جائے کسی صورت سے وہاں سے سنا کر دیا جائے یہ صدا ہے ان کی جو اللہ اور اس کے رسول جلر پہ ہیں یہ سورہ مائدہ کی بتیس میں آئے تھے اسی طرح سورہ توبہ میں یہ بتلایا کہ جب مسجد ضرار بنی تو یہ کہا گیا کہ یہ مسجد نہیں ہے یہ پناہ داہ بنائی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ اور اس کے رسول سے لاتے ہیں میں آپ سے صرف ایک بات پوچھو اور اپنی سکر کو آگے بڑھاؤں وہ یہ ہے کہ خدا نظر نہیں آتا لا مکان ہے سامنے کسی کے آتا نہیں جو زد پہ آئے لنے کا یارہ کس کو ہے اللہ ہے یہی نہ کہ انکار کر دیا جائز کے وجود کا یہی نہ کہ دیا جائے کہ خدا ہی نہیں ہے مگر جو سامنے نہ آئے سپاہی بن کے اسے لفتہ کیسے ہیں تو پتا چلا کہ ایسا نہیں ہے ذات واجب نے اپنی ذات کو منصوب کیا لفتہ حرب کے ساتھ اس اعتبار سے کہ دیکھو وہ قرب کمال رسول کو حاصل ہے کہ جو اس رسول کے جن کرے وہ مجھ سے لگ رہا ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ جتنی سزائیں دیں وہ رسول سے لگنے والے کی سزائیں ہیں کہ اپ کرو سلیف پچڑ ہاتھو اس کے ہاتھ اور پاؤں کار دو زمین سے نفی کر دو تو آپ نے دیکھا جو نظر نہ آئے اسے جوئن کیسی اسی طرح سے مسجد میں پناہ دی جا رہی ہے ان کو جو ضرار مسجد بنی رسول کی مسجد کے خلاف مدینے میں جو اللہ اور اس کے رسول سے لگتے ہیں ان کے لئے پناہ گاہ ہے کون لگاہ ہے اللہ سے مدینے میں کون لگاہ تھا اللہ سے ظاہر ہے جو رسول سے لگے وہ اللہ سے لگتا ہے اب یہاں پہ سواب سمجھے جو رسول سے لگتا ہے وہ اللہ سے اس کے معنی یہ ہے کہ ذات واجب نے اپنی ساری طاقتوں کا ارسکاف ذات گرامی میں رسول کی کر دیا اور کہ تم تم میرے وہ بندے ہو کہ اگر تم کو تیری نظر سے دیکھے اگر تم کو عبرو پر بل جل کر دیکھے اگر تم سے خاطے تعلق کرے اگر تم سے کوئی لڑائی پامادہ ہو تو یہ نہ سمجھنا تم اکیلے ہو ہم بھی اللہ ہیں ہم بھی اللہ ہیں عدل رسول کی ذات گرامی کو دیکھ یہ زندگی بھر کسی بھر تما چا رہی مالا زندگی بھر تلوار نہیں اٹھائی زندگی بھر کسی کو قتل نہیں کیا رسول سے کون ہو رہا ہے مقابل پہ رسول کے کون ہے کہ جا رسول یہ کہ یہ لڑنے کے لئے آیا ہے کیونکہ سب کو یہ معلوم ہے کہ یہ لگتے ہی نہیں ہے تو اگر مقام پر شروع اتنا عرض کر سے آگے چلوں کہ ذات رسالت نے نوامی کے دہر کو قبضیں لیا اور علیفة اللہ فی العرض ہو کر نائب الہی بن کر اس مرمی کا اور اس مخییت کا اختیار لے کر ایسے آئے کہ جو ان جلل اللہ سلو جو ان جلل اللہ سلو اور اس کے پاس ایک مرتبہ حضرت مولانا یعقود کی معریض آپ پشی فرما ہے میں ان کی قدرت پر ارس کروں کہ کنز المال مخضر کے حاصل ساری سے بغداد اور پھر ترمیدی شریف اور آگے سلال الدین فیو دین آئے تفیر کی تفیر میں ایک عجیب بات کہ اور وہ یہ جب بھری ملجد تھی مدینہ کی اور علی سام نے رسول کے آئے تب جمع کا سیغا نہیں ہے اب تنہا سیغا علی کسی نے ہاتھ رکھ کہا ہربوں کا ہربی یا علی سلموں کا سلم یا علی جو تجھ سے لڑے وہ مجھ سے لڑتا ہے جو تجھ سے سلحہ کرے وہ مجھ سے سلحہ کرے سلحہ اس پر دل جو لی سو سلحہ 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 یا سن س مجھے س کہ تم سے جنگ مجھ سے جنگ تم سے صلاح مجھ سے جنگ یعنی آپ سارے مسلمانوں کی گفتگو نہیں آئے ایک نے قوت کو لے کر ایک کو دیا ایک نے نمانی سے دہر پر قابل پا کر دوپرے کو مختار بنایا اور کہا تم سے جنگ مجھ سے جنگ کم سے صلحہ مجھ سے جنگ آئے رسول اکیلے تھے کہ جو اس نے آمد پر آئے جو رسول جلللہ رہے وہ اللہ فلو رسول رکی منجل پر علی آئے تو وہ اچھلے آئے کہ جو ربی فلو وہ رسول فلو وہ علی فلو اب یہ اکیلہ ہے اچھلہ ہے مستر کی اس کو ضرورت نہیں اس کو افتر کی ضرورت نہیں اس لیے کہ یہ جان رہا ہے کہ میرے ساتھ اور کون کون ہے کچھ ساتھ ہیں میرے ساتھ ہیں تو اس طرح سے یہ وہ منجل تھی کہ اب میں کچھ اور حوالے دوں کچھ نفعات یہ ہے کہ امام النسائی نے اور تھر مفضع کے سہی ہیں مفضع میں کئی برسا باہت ایک اور حدیث کا تسکرہ ہے اور مجھے تو ہم سلیمہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے فاتمہ کی حسن سے حسین سے علی تھے حسن و حسین زمانہ رسول میں کم سن ہے فاتمہ بھی بھی طبقہ نفعان سے متعلق ہے وہ کچھ پھر علی رہ گئے مگر جمعہ کا سیاہ استعمال کر کے کہا انی سلمن لمن سالمکم وہ حربن لمن حاربکم تم سے جو لڑے مجھ سے لڑے تم سے جو صلح کرے مجھ سے صلح کرے تو اس کے معنی یہ ہے کہ ان میں یہ کوئی بھی اکیلہ کسی مقام پر تلوار اٹھائے اور اس تلوار جی اگر کوئی شاعر تعریف کرے تو تم اس کو مبالغان نہ سمجھنا اس لیے مبالغان نہ سمجھنا اس لیے مبالغان نہ سمجھنا کہ اس کے ساتھ رسول بھی ہے اس کے ساتھ اس کا قالق بھی ہے اکیلہ ہے جرتا نہیں ہے جرتا نہیں ہے اور اس اکیلے کا مددہ اگر وہ بھی کبھی اپنے آپ کو تنہا پائے تنہا پائے تو اس کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھی بھندل پر کہیں اور یہی وجہ ہے جب بے خیار میں نہیں اس نے کہا آہو طرفِ رضم ابھی چھوڑ کے جربان غیبر کی قبر لائے میری طبعول العظم خطے سوے آدھا کا ارادہ ہو جو بلجزم فکلار میری سیف زبان مارکہ رضم جل جائے عدو آگ بھرستی نظر آئے تلوار پہ تلوار پہ تلوار پہ تلوار پہ تلوار جمکسی نظر آئے تائید کا ہنگام ہے یاہی در سفدر امداد تیرا کام ہے یاہی در سفدر تو ساہب اکرام ہے یاہی در سفدر تیرا ہی کرم آم ہے یاہی در سفدر تنہے کر اغبال سے شمشیر بکفوں امیر کا مددہ دی تنہا ہے خطا جیرا کوئی گھبرائی نہیں تاریخ کرنے والا کسی مقام پر ہو نظم میں ہو یا نصر میں ہو وہ گھبرائے نہیں اگر علی کا مددہ ہے پر اور کام ہے شمشیر بکفوں سب ایک طرف جمع ہوں میں ایک طرف ہوں تمہاں تیرے اقبال سے شمجیر بقا ہوں سب ایک طرف جمع ہوں میں ایک طرف ہوں میں نے سیاہ جب رہا تھا شبہ ولادت ہے اور میں ایک قیس کے عالم میں گفتگو کر رہا ہوں ظاہر ہے کہ یہ قیسہ ولا ہے اور سننے والے اسی قیس کے عالم میں سن رہے ہیں ذریعہ جو قہلی مندل ہے تو کہہ رہا ہوں کہ انیس نے افتداد علیہ الساقی نامے کی اور ان کے بعد کے شعرہ نے کچھ کو نقل کرنے کی کوشش تھی پھیلانے کی کوشش تھی اے ساقیہ کاثر میں فرداؤ ستا کر اے ساقیہ کاثر اے ساقیہ کاثر میں فرداؤ ستا کر اے ایسی دورا مرض دل کی دوا کر اے دستا خدا قلب مقدر کی صفا کر اے نور حقائین قاسر کی جلا کر ساقیہ کاثر ساقیہ کاثر میرا نیز کا اور چاہ چاہتے ہیں چاہتے یہ ہیں کہ مسی میں نہ فکرے خرد و ہوش کروں میں دنیا کی حقیقت کو فرامو دنیا جی حقیقت کو فراموز کرو میں آئے باہی سے ایجاد جہاں وقت مدد ہے میرانیز آئے باہی سے ایجاد جہاں وقت مدد ہے اور پھر آئے منتظم کونوں مکان وقت مدد ہے آئے چارا گھرے پیرو جوان وقت مدد ہے آئے خضرے رہے گمشودہ گاں آئے خضرے رہے گمشودہ گاں وقت مدد ہے چاہ جاتے ہیں چاہ سے یہ چلنا ہے دمے تیغے دو دم پر کوئی دم کو چلنا ہے دمے تیغے دو دم پر کوئی دم کو جو ہاتھ پکل لے کھل اجمد شوک آدم کو رہا باہییے رہا باہییے رہا باہییے آئے خضرے رہا باہییے دیکھو ہیں سننانوں کو خضرے ہوگاں تنہا ہو تو جب بھی کوئی ارادہ نہ کرے اس لیے کہ الہی طاقتیں ساتھ ہیں جو علی سے نہ لے وہ رسول سے لڑتا ہے حضرت تنہا ہو تو جب بھی کوئی ارادہ نہ کرے اس لیے کہ اللہ اور رسول ساتھ ہیں اور اگر ہوتا ہے اکیلے ہو جائیں تو کوئی لڑنے کا عظم نہ کرے اور کوئی یہ نہ کہتے کسی فکر میں کہ یہ اکیلے کیا لڑیں گے میں سکتے سمجھانا چاہتا ہوں تو سمجھیں گے اکیلے کیا لڑیں گے یہی وہ منزل ہے کہ جہاں آج تک علماء مقاتل نہیں بسلا سکے یہ تو بسلاتے ہیں کہ تیس ہزار کا لسکر آیا مگر یہ نہ بسلا سکے کہ بس کے کتنے گئے یہ نہ بسلا سکے کہ بس کے کتنے گئے انجام انجام یہ ہے کہ علماء کو لکھنا پڑا کہ بادر احد خیبر خندق ہنائن جمل سپین نہروان ان ساری جلائیوں کو ملا کر بھی اتنے آدمی نہ مارے گئے جو کہہ لکھر بلا کہ جانے میں جسٹہ حسین کے کھائل ہوئے انوی سلمن لمن سالمکن وہ ہربو لمن ہاربکن میں لرہا ہوں اتے جسے تم لاو رہے ہو میں سلح کر رہا ہوں اتے جسے تم سلح کر رہے ہو تو اکیلے کی جنگ کو کوئی تعجب سے کہیں نہ دیکھے تو خیبر ہو یا کربلا تو خنین ہو یا کربلا یہ مندلِ حلوی ہے اور یہی گھرانہ ہے کہ جہاں یہ صفحات پیدا ہیں دیکھئے یہ ایک مختصر سی تمہید تھے مگر میری مردی یہ تھی اور آج کے جسدن کے پسوسیت یہ تھی کہ میں آپ کے سامنے ایک فکر صحیح کو پیش کرتا صورت نظم میں میری نظم میں آنیس ہی کی نظم مگر میں یہ بتلاتا کہ دنیا نے یہ کہا کہ آنیس میں مبالغہ کیا دلوار کی تاریخ میں مبالغہ کیا خدا کے لئے کوئی بتلائے کہ مبالغہ کیسے ثابت ہے جبکہ خدا اللہ رہا ہو اللہ رہا ہو اللہ و رسولہ اور کیا بات یہ منزل مستدر کے حاکم جلال الدین السیوتی تمام علماء اسلام نے تباہ کیا کہ پیغمبر نے یہ کہا اور زین آئے اور زائریں کہ آپ تاجب کرتے ہوں گے کہ ولادت کی راب ولادت کی راب ان کے پدریں گرانے کی اور واقعہ ان کے جان کا کچھوں کی اتنا بتانا چاہتا تھا کہ آپ کو صبح اتلیہ ہوا کہ حلیل اللہ حیث ہے خیبر میں نہیں رسول اللہ حیث ہے آپ کو صبح یہ ہوا کہ حسین اللہ حیث ہے کربلا میں نہیں رسول اللہ حیث ہے اگر آپ یہ سمجھ لیتے کہ یہ رسول کے جنگ ہو رہی ہے تو یہ ہنگا مارا ہی نہ ہوتی جنگ رسول سے تھی وہ ظاہر ہے کہ رسول میں کسی کو تماشا نہیں مارا نہیں نمانی سے قدرت سے جنگ تھی اس کے ملکودی طاقتوں میں جنگ تھی کوتلوار نہیں تھی اور اس سے پاس اگر میں ہز اکسلنسی کی اجازت سے تھوڑی دین آپ سے لوں اور میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں کہ انیس کو چون یہ کہا جاتا پہ مبالغہ کیا ہے کیا بات تھی تلوار پہ مبالغہ کیا نہیں ہنیس نے ایک تذکرہ اور پھر دیا تھا ہنیس نے ایک تذکرہ اور پھر دیا تھا وہ کوئی یہ تھا کہ ذریعہ کی طرح لسکر کی مارتا ہے جوش نیلے ہلا رہے ہیں جوانہوں نے در اپوش ہر من مبارد ان جہرے کپلے قروش جنے چھتے ہوئے ہیں کمانوں کے سابقوش بول ہے کہ شاہ جسے وہ باتاں کو گھیر لو مظلوم دو غریب کو تنہا کو گھیر لو محمید کر کے آف کو آگے برہ امام آدھا سے اس طرح بفتاحت کیے کلام اے فرکشانِ رومو اے فرکشانِ کوپو رومو عراق و شام کرتا ہوں تم پہ آخری حجب کو میں تمام کوئی بھی کہتا ہے جلا بے گناہتا میں کون ہوں جنابہ رسالت پناہتا عراق عراق کا ترجمہ ہے کس کا پیدر کا نام جنابِ امیر ہے کس کا پیدر رسولِ خدا کا وزیر ہے وہ کون ہے جو صاحبِ تاج و سریر ہے کون و مکانے کون بشیر و نظیر ہے فائدہ ہوا بنیادِ کب کس نے جہاں سے مٹھائی ہے کس نے نبی کے دوش سے محراج پائی ہے تھوڑی شیدے فائدہ ہوا جو کعبے کے اندر وہ کون ہے شیرہ ہے جس میں مہد میں عشدر وہ کون ہے اتری جسے یہ تیغے دوپیکر وہ کون ہے سورہ ہے جس میں قلعہِ قیبار وہ کون ہے سب کافروں کو کس نے موٹیے خدا کیا باطل کو کس کی تیغ نے حق سے جدا کیا دو رابرانِ قلق کو کس نے کیا حضیر دونوں جہاں میں کون نلیسہ ہوا دلے کہتی ہے کس کو قلق دو عالم کہتی ہے کس کو قلق دو عالم خدا کا شیر بھوکے کو کس ولی نے کیا تین روز سے کس کی سقا کا غل ہے عراق و حجاز میں سائل کو کس نے بھی ہے انگوٹی نماز میں حق نے کیا عطا عطا حل عطا کیسے حافل ہوا ہے مرتبہ اللہ فتح کیسے کون ہے ان میں ملا شرفِ ان نماز کیسے کیسی ہے خال باطچہِ قلق فاقیسے دنیا میں کون منتظمِ کائنات ہے دنیا میں کون منتظمِ کائنات ہے کس کو کہا خدا نے تے یہ میرا ہاتھ ہے غیرہ دلی ملا شرفِ صادقین کی فے ہاتھ آیا دورِ دستِ جہاں آفرین کی فے یا سین میں کہا ہے امامِ مبین کی فے حق نے کیا ہے راز کا اپنے ہمیں کی فے کس کو کہا ہے منجر و حادی جہان میں نفتِ مباحلہ ہے کہو کس کی ساتھ میں بھئی یہ منازل دیکھنے کے ہیں محبوبِ حق نے صحابِ قلیمہ کسے کہا فرمایا اپنے اپنا دیشن کسے جاں کسے کہا ہو دانیندر دقائقِ قرآن کسے کہا ہو نور و دلیل و حدتِ برہاں کسے کہا ہو کہتے ہیں کہ بلی خدا کس جناب کو رجت ہوئی ہے کس کے لئے آفتاب کو رجت ہوئی ہے کس کے لئے آفتاب کو کس نے جہاں میں کفرو چنم حق کو فاک کیا کس شیر نے دنین سرے شرک و شک کیا کس کو خداِ پاک نے فقرِ ملک کیا کس نے علی کی طرح جہاد آج تک کیا حائل ملک ہے ضربِ امامِ جلیل کے کہتے ہیں کس کی طےح میں پر عبرائیل کے یہ دو چار بند مشہور ہے جہان میں دیر العلم کا حال مشہور ہے جہان میں دیر العلم کا حال آتش میں جا کے کوت پرے شیرِ ذلیلال جرکِ جنوں کو جان بچانا ہوا محال سائے کی طرح ہو گئی سب پہت پائے مال نہ دےو ان کے سام نہ ٹھہرے نہ دن لڑے شیرِ قدازمی کے تلے تین دن لڑے سب کاثروں کو بدر سے دم میں بدر کیا پیشِ رسول عمر کو زیر و زبر کیا جنگِ حنائن و قیبر و قندق کو سر کیا انتر کو سر سے تابہ قدم او میں تر کیا مرا جو ایک ضرب میں مرحب کو جان سے آتی تھی مرحبا کی صدا آسمان آپ نے دیکھا یعنی اس پر اعتراض کیوں ہو رہا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے جس نے بلائے دین میں قد کی وہ کون ہے جس کی کسی نے ضرب نہ رد کی وہ کون ہے قوت ہے جس میں دستِ احاد کی وہ کون ہے جس نے پیمبروں کی مدد کی وہ کون ہے کیوں گا نجات شاہ سے یوسف نے پائی ہے توفہ سے کس نے نور کی کشی بچائی ہے آدم سے پہلے عرض سے کس کا ظہور تھا حقِ قلید کون تھا اور کون دور تھا حرام کس پہ رحمتِ حق کا وفور تھا جس کی زیادی طور پہ وہ کس کا ضرور تھا چلا رہے تھے بہرِ مدد کس کو دیر سے کس شیر نے چھوڑا دیا سلمان کو شیر سے کشافِ مشکلاتِ دو عالم ہے کس کی ذات کون ہو مقامِ کون ہوا فقرِ کائنات عیسیٰ کو کس نے بخشا ہے سرمائے اے حیات یونس کو کس نے بطن سے ماہی کے دین اجات گل کر دیا ہے نار کو کس نے خلیل پر لکھا ہے کس نے نام پرے جبرائیم پر خُجیت صاد بار ہوا کس پہ ہم کلام کس سے زمین کے چیزی شکو خبر تمام ناطق ہے کس کی جان میں اللہ کا کلام انجیل اور ضبور میں لکھے ہیں کس کے نام خانی ہے کون سب کا خیات و مماعت میں کس کی ثنا ہے سورہِ والعادیات میں ہے کس کے نام صدر و قرار و متضا دی علم و دی سعادت و ذنب و ذنب و قطاع شیر و شدہ و طابر و معصوم و مقتضا منصور و ارقیاء و یلیلہ و ایلیاء بادل وحی مذفر و منصور ہے وحی غائد وحی ہے پور وحی نور ہے وحی جرم الہر نام سب تلقلیم حجت دین مالک و رقاہ باب علوم جوج بطول جوج بطول فلک جناف بو طالبو ابو حفنائنو ابو طراب جہدو وفیلو طاہرو جووازو سیبو طاب قرآن میں کون نور سماواتو اردھے تاعت و کس کی ہے جو زمانے تک فارس جنبن میں مکہو ارفاتو منا ہوں میں میرا عدد کرو خلق مرتضا ہوں میں حق میں میرے کلام زبانِ خدا ہوں میں مشکل کشاہ کا لال ہوں مشکل کشاہ ہوں میں نیزانِ مغفرت میں گناہوں کو تول دوں عدد جو لاکھوں تو اشارے میں کھول دوں آدھا نے تب کہا کہ یہ سب ہم جہے آیاں بے شکو تم نبی رہے پیغمبر علماء حیدر تمہارے باپ ہیں اور ساتھ ماں ہے ماں بیعت بغیر پر نہ ملے گی تمہیں آماں مانیں گے ساتھ ماں کو نہ شہرِ علاق کو کاتیں گے بوسا کا ہے رسالت پناہ کو کیا ہوگا جر ہے آپ کے قبضے میں جلسکات آپ ایک یا چھلاک جوان اور کئی ہزار دفتِ علی سے چلتی تھی یہ تیرے عابدار تھاقے میں تین دن کے کہاں کار یہ زور تھاقے میں تین دن کے کہاں زور زورِ کاردار حملہ نہ ہو سکے گا ہزارہ آپ کٹ کریں عباس اب نہیں ہے جو آکر مدد کریں عباس اب نہیں ہے جو آکر مدد کریں پہلے تو مشکرائے یہ سنکر امامِ دی آدھا پہ کی نظر سفتِ شہرِ قشمگی کاتوں خلق لارد گئے اُلٹی جوہاں جگہ جو ٹھوئے دار تو ہلنے لگی زمین چمکی جو ملفقار نکل گلگ دراہاں سے پریاب بتا کے جان اُخری توہِ خواہ سے نعرہ کیا کہ آپ پسرِ اصطادِ نبکار لے دے تین روز کے پیسے کی کاردار آیاز علی کا شیر خبردار خوشیار دیکھوں تو روکتے ہیں مجھے کیس طرح سوار مجھے کسے جہاں میں مجالے سی پیو ہے برحانِ قاتے مجھے 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 اور نکارے دعابن لگی چوک اجوے اُسہا غریرِ خوش کہ ہلنے لگے پلک شہپور کی صدا سے خراسان ہوئے ملک پرنا پھکی کہ گونج گئے آدھر صدر پلک شورے توحل سے ہر شرکھا فلاک کے سلے مردے بجر کے چانپ پڑے اخخاک کے سلے حملہ کیا خدیر فلک بارگاہ حملہ کیا اکیلے ایک میں کہاں بہت رہا ہوں نہیں چھوڑی سی دیر کے بعد آپ کو بس لاؤں گا حملہ کیا خدیر فلک بارگاہ نے روکا سپرک پہ سپرکو روک پہ ہر ایک روسیہ نے راہِ اماں کو بند کیا سیغل شاہ نے خبزے میں پائی امن کی جاگہ پناہ نے تلوار تھی کہ پوٹ پہ قہرِ خدا چلا گویا زبان نکالے ہوئے آج رہا چلا جسی کو زلزلہ ہوا اللہِ جلال نارا تھیا کہ دون گیا عرصہِ قتال ہلنے لگے درق لربنے لگے جوال سبزہ نہ تھا خلے سے بدن پر زمین کے بال ملے اپنے وہ اپنا سپایا تھا قوت میں سینے کو آسمانے شرایا تھا وہ قوت نے جر سے ہوا سپایا تھی مدوں کے سراب اور آب میں سروں کو سپانے لگے حواب پانی سے مچھلیوں کو اُبھرنے کتنا سینہ تا سینہ تا ایک شور تھا بچائے خدا اس کے کھاک سے کوفان اُٹھا ہے کوفان اُٹھا ہے تیرے حسینی کی گھاچ سے بجلی گری کہ صاحب پستے غیر دو سر گری کچھ کر کسی کی تیر کسی کسی پر گری چمچی کبھی فلک سے کبھی فرق پر گری پر کارک کے اُدھر سے جو اُٹھی اُدھر گری ذرہیں تنوں میں مثلے کفان چاک ہو گئیں ایک آن میں صفوں کی صفیں بہتی بھی جس کے فرق پہ وہ تیغ سر شگاف ہوتا تھا سر پہ مثلے خلم تا جگر شگاف تھا سینہ کوئی اور کوئی تا وہ کمر تا کمر شگاف چار آئینہ کسی کا کسی کسی پر شگاف سر تھا اگر تو ہاتھ کا تن پر اثر نہ تھا ثابت کسی کے ہاتھ اگر تھے تو سر نہ تھا قبضے میں تھی حسین کے آخری بن قبضے میں تھی حسین کے دست خدا کی پیر غلطہ کبھی رکی ہے کسی سے قضا کی پیر نیزوں کے بند کھاٹی تھی مرتضا کی پیر اغدوں کو کھول دیتی تھی مشکل کشا کی پیر ثابت کسی سوار کے تن پر ذرہ نہ تھی کھولا نہ ہو جسے کوئی ایسی گرہ نہ تھی مسلسل ستر بند جن کے کہہ جالے اور اس شان سے کہہ جالے کیسا معلوم ہو رہا تھا کہ کسی مقام پر کسی مقام پر اس شاعر نے کسی اور کی جنگ کو نظم ہی نہیں کیا مجھے آپ سمجھیں یعنی حنید میں علی افر کی لڑائی کو باندھا ہے عباس کی لڑائی کو باندھا ہے عون محمد کی لڑائی کو باندھا ہے قاسم کی لڑائی کو باندھا ہے مگر حبد عمراتت کے ساتھ اور جب حسین کی لڑائی کا تذکرہ کیا باندھا ہے دل کھل گئے اور اب یہ کہتے چلے جا رہے ہیں اکیلے لوہے اکیلے لوہے کے دنیا کو آج تک شبہ ہے کہ لڑے کس طرح سے میں آپ سے کہہ رہا ہوں اسی طرح سے لڑے جیسے قیبر میں علی لوہے جیسے قندق میں علی لوہے جیسے نہرمان میں علی لوہے نہرمان کی جنگ ایک ہی دن کی جنگ تھی صبح سے شام تک دف ہزار میں سے نو بچے تھے ابن عبی الحدید کو دیکھ لیجئے دف ہزار میں سے نو بچے تھے یہ انہی کا لال تھا یہ علی نہیں لو رہے تھے یہ علی کی تاریخ میں ہے ارے خدا کے لئے سمجھ نہیں کوئی کریں مسلمان یہ علی کی تاریخ نہیں ہے یہ رسول کی تاریخ ہے یہ حسین کی تاریخ نہیں ہے رسول کی تاریخ ہے جن کا کلمہ پڑھتے ہو اس کی تاریخ ہے اس لیے کہ وہ نوامی سے دہر ہو خادو میں لے کر ان کے حوالے کر رہا ہے سلموں کا سلمی علی حربوں کا حربی علی انی سلم لمن حارمکم انی سلم لمن سالمکم میں اس سے لولہا ہوں جس سے تم لولہے ہو میں اس سے صلح کر رہا ہوں جس سے تم صلح کر رہے ہو تو اس طرح سے پیغمبر نے یہ طاقتیں دی ایک شخص کو دیں ملت کی آنکھوں کو آپ تو کھلنا چاہیے ملت کی آنکھوں کو آپ تو کھلنا چاہیے کھلنا چاہیے کہ اگر ایک آدمی اخلاف کا پتلہ بن کر اپنے آپ کو مرضی حق کے حوالے کر دے تو وہ کائنات کے نظر و نصف کو بکھیر سکتا ہے کہ جائے کے ساتھ کروڑ مسلمان ساتھ کروڑ مسلمان ساتھ کروڑ مسلمان اور ہماری فریاد یہ ہے کہ ہمارے قیدیات تک ان کے ہاتھوں میں ہے کس کا نام لے رہے ہو کس کی دلوار کا تذکرہ کر رہے ہو کس کی دلواریوں کا تذکر کر رہے ہو تعلیٰ اسلام جو پڑھ رہے ہو اگر ایک مطبع ایک مطبع کہنے کے باوجود بھی اور وقت معین کرنے کے باوجود بھی یہاں نہ سکے تو پھر شردہوشی وہ پڑھو اگر جذبکہ میں من آئے جواب من و گرد و میدان و حقا کوئی ہے کوئی ہے اتنے کلمہ گوئےوں میں بڑی باتیں اعتراض کر دینا کہ یوں لڑے یعنی تاریخ پر تو کوئی اعتراض ہو ہی نہیں سکتا تاریخ پر کوئی مشکل کا فتوہ نہیں ہے ایک مطبع جب مسلسل فوج باتی سائی حضرت مولانا صد الوائدین مولانا یعقوب کا قبلہ گواہی دیں گے کہ جس وقت مرحب میں آواز بھی کوئی ہے لشکر اسلام میں نکلنے والا تو ایک مطبع اشارہ کیا حالی کہاں آئے وہ آئے کہ جاؤ ایک کو بھیجاتا لشکر کو نہیں ایک کو بھیجاتا لشکر کو نہیں اور اس نے جب پشت جین پہ بلند ہو گا اور رکاب میں پاؤں رکھ کے ملت ذاتِ رسالت کو سلام کیا ہو گا تو یہ پوچھا اس اکیلے نے کہاں تک لاؤں کہاں تک لاؤں ارجاع سنا ہے جب تک اللہ 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 نہ کہہ دیں جب تک اللہ 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 نہ کہہ دیں تو خیبر کے لئے خیبر نظر آ رہا ہے اور ہر جگہ خیبر ہی خیبر نظر آ رہا ہے آزادی کا سالگرہ آزادی کی یاد مبارک نیا آئین مبارک نیا دستور مبارک نیا سالگر مبارک منتقب وزیر آزام مبارک نگر ملت متحد بھی تو ہو جائے ملت آگے بڑھنے کے لئے آمادہ بھی تو ہو جائے فقط اسنی کی بات کہ دوسرے حملے میں ایک باہر کی طاقت میں مدد کر دی اور رکھ جائے نہیں نہیں ہم کو سم سمجھتے ہم سمجھتے ہیں کہ جو منتقب ہو کے آئے ہیں ان کا جل پکار رہا ہوگا اگر ان کو علی کے نام جائے نزبت ہے اگر ان کو علی کے نام جائے نزبت ہے اگر وہ اپنے آپ کو اس ذلسکار سے منصوب کر رہے ہیں تو ان کا جل پکار رہا ہوگا کہ یہ بس اللہ اس طرح سے حل نہیں ہوگا اس طرح سے حل نہیں ہوگا تو دوسرے طاقت ہیں برمیان میں آنکھیں مسئلے کو سمجھاتے ہیں وہاں تو بازار گرم ہے نفع سود و زیاب کے گفتگو ہے وہاں گرم بازاری ہے سعودہ بازی ہے مسلمان اگر ان کے قدموں کو مسئل راہ بنائے دیکھئے ایک غلطی کو ہمیشہ دور کرنے کی کوئی چیز ہے ان کے قدم پر چلنا ممکن نہیں آئے ان کے قدم جو مسئل راہ بنانا ہے ان کے نقش قدم پر سرجے کرتے ہوئے چلنا ہے اگر اس شان سے چلیں تو یہ نہیں کہ وہ سلوار تنہا وہیں تھی ملت آگے بڑھے اور انہی کا نام لے کے بڑھے انہی کا نام لے کے بڑھے اور اسی طرح نعرے لگاتے ہوئے بڑھے نعرہ کیوں لگتا ہے نعرہ کیوں لگتا ہے اسی واقع سے کہ دل شجاہ ہے شجاہ کو پکارتا ہے دل سقی ہے سقی کو پکارتا ہے دل غنی ہے غنی کو پکارتا ہے دل عبادت گزار ہے عبادت گزار کو پکارتا ہے اس لئے حرف نجا نام کے پہلے ہے اس کو کفر نہ جانو اس کو کفر نہ جانو مگر اپنا جائے دالو اپنا جائے دالو اپنا جائے دالو اپنا جائے دالو ایسی موقع پر تقریر ہے کہ آج ہم تیرہ ایگس کی راب کو تقریر کر رہے ہیں کل فیصلے ہو رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ ہماری تقریر سیاسی نہیں ہے اور نہ ہم نے کبھی سیاست میں بھی چاستی لی نہ ہمارا کبھی جماعت سے تعلق ہے ہم کو ملت اسلامی یادیں اس دور کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ جس دور کے ساتھ ملت کبھی خیبر کا ذکر کرتی ہے کبھی خندق کا ذکر کرتی ہے کبھی مرحب کے کٹلے کا ذکر کرتی ہے کبھی عمر ابن عبدعود کے گرنے کا ذکر کرتی ہے تو کیا زبان تک ہے قرآنہ عبدی قرآنہ عبدی یہ وہ منزل ہے کہ جہاں بس اتنا یاد دلا کر آپ کے لئے ملت کے اس تحکام کے لئے ہر مرد مسلم کا محاسبہ ہے اپنے کردار کا محاسبہ ہے اپنی طاقتوں کا محاسبہ ہے اپنی قوتوں کا محاسبہ ہے کہ ہم کہاں ہیں ہم کہاں ہیں کسی پر اعتراض کسی پر رائے ذنی کسی پر گفتگو یہ باتیں ہیں نہیں یہ باتیں ہیں پہاں اپنا محاسبہ کرو اپنا محاسبہ کرو اگر ہے تو واقعی اگر ایک ایک مسلمان اپنے ہاتھ کو ایک طاقت جانے ایک طاقت جانے تو خدا جوا ہے یہ سات کروڑ ستر کروڑ کے برابر ہیں آیتیں بھول گئے قرآن کی اس قرآن میں نہیں گیا تھا کہ تم میں سے اگر دس ہوں گے تو سوڑ کے برابر ہوں گے اور اگر واقعی و منزل ہے کہ جہاں ہم اب تھدے جہاں ہم اب خستہ ہو گئے جہاں ہم پر عیسان ہو گئے اور جہاں ہم یہ تو مجھنے کہ نہیں اب زور نہیں ہے تو پھر یاد رکھئے کہ کسی منزل پہ کسی موقع پر کہیں قوت کا استعمال ممکن نہیں ہے کسی منزل پہ قوت کا انکان نہیں ہے اسی نسطر پاک میں دس تقریریں محرم میں کی ہیں اور نو تقریروں میں مسلسل جنگی خیدیوں کا ذکر کرتا رہا ہوں اور آج میراد امیر المومنین کے موقع پر بھی پھر وہی تذکر آئے پھر وہی تذکر آئے اور اس لیے تذکر آئے کہ کسی نے حلی کو خبر دی کہ قبیلہ امبار نے ایک مسلم عورت ایک جمعی عورت پر تماشا مار دیا اس کے کام کے در چھین لیے تو خستہ میں آباس کو کھیشتے ہوئے اور سلوار کو لٹکائے وہ کوپے کمیمبر پر گئے اور آواز دی الجہاد جہاد جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے جو جہاد کو رکھ کر دے خدا اس کو زلدت کے کورتے پہناتا ہے زلدت کا لباس پہناتا ہے علی زندہ رہے اور ایک مسلم عورت کو تماشا مارا جائے علی زندہ رہے اور ایک زمی عورت کے کان کے در چھین لیے اور یہ کہہ کہ آپ نے ایک مطبع حملہ کا حکم دے دیا نتیجہ یہ تھا کہ دشمن فرار ہو گیا دشمن فرار ہو گیا ارے کسی طرح یہ سوچنے کی قوت ہو کہ ہم زندہ ہوں ہم زندہ ہوں اور فقط یہیں ذکر ہوتا رہے کہ قیدی وہاں ہے قیدی وہاں ہے چلون کے استقبال کے لیے چلون کے استقبال کے لیے جورا کی حد ہے مسلمان کے لیے نہیں ہے جغرافی حد ہے مسلمان کے لیے نہیں ہے ہم ہر جگہ مسلمان ہیں آدھے وال ہو استقبال کرو کہ ہم تم جو لینے کے لیے آئیں اور شاید آج سے بہتر کوئی اور وقت نہ ہو جو مسلسل پڑھ رہے ہیں ان کو معلوم ہے آج سے بہتر کوئی وقت نہ ہو اور یہی ایک دعا ہے کہ کل کل حلب اٹھانے کے بعد اگر یہی فیصلہ ہو جائے تو یہ تاریخ یادگار رہے گی ابو دران کے سبقے میں یہ تاریخ یادگار رہے گی ملادہ تعلی کے سبقے میں دن آپ نے چن لیا ہے تیرا رجب کا اور چودھویں رات ہے گفتبو دلزقار سے بھی ہے اور اس اعتبار سے اگر صرف لکھنے کی ہتھ تک ہے تو اور بات اور اگر کھتنے کی ہتھ تک کھتنے کی ہتھ تک ہے تو آپ ہم کو پیجھے نہیں پائیں گے اس مجمع میں آپ کسی کو پیجھے نہیں پائیں گے یہ مجمع سیاسی نہیں ہے مگر اپنی آن کے لیے اپنے عزت و عابروں کے لیے ہم سب خود قربان کرنے کے لیے سیار ہیں اس لیے کہ یہی میرے مولا کا چلان تھا میں جان رہا ہوں کہ میری آواز میں سلطات کی حدوں میں محدود نہیں ہے میں جان رہا ہوں کہ اس آواز کو پرپرواز مل چکے اور یہ بھی جان رہا ہوں کہ آپ کے جذبات کو بھی صحیح مانا میں سرجمان کر کے پہنچا دیا گیا کہ کیا چاہتے ہیں کیا چاہتے ہیں خدا جوا ہے خدا جوا ہے اور کچھ نہیں کرسی نہیں منصب نہیں جاگیر نہیں زمین نہیں ارے بڑا سوال مسلمان کے لیے مسلمان کی زندگی کا ہے اتنے آدمی مر چکے اتنے آدمی گولی کا نشانہ بن چکے اتنے آب سے دباہ ہو چکے ہیں اتنے ماؤں کو اپنے پچھوں کو کھونا پڑا ہے اور ہم پکت تذکرہ ہی کرتے رہے تذکرہ ہی کرتے رہے آخر کب تک آخر کب تک تو یہی وہ منزل ہے کہ جس کے لیے علی یاد آتے ہیں علی یاد آتے ہیں خیبر میں اہد میں پادر میں اور ایک ایسی منزل بھی آئی ہے جب لوگوں نے آکے گھبرا کے کہا اللہ کے رسول اب تو سامنے وہ آیا کہ چوروں کا ایک قافلہ جب لوٹنے کے لیے آیا اور یہ ہمارے ساتھ تھا تو اس نے بچے شتر کو سپر بنا لیا تھا تو چور بھاگ گئے تھے رہی سہی ہمتیں بھی قتم ہو گئے جو جانے کے ارادے کر رہے تھے وہ بھی چیزیں ہٹ دے فقط یہ بتلا کر کہ اس نے سپر بنایا تھا اس نے سپر بنا لیا تھا یہ گفت کو یاد رہے کہ کیسی کیسی باتیں سوچتی ہیں کیسی کیسی باتیں سوچتی ہیں کہ بھئی یہ طاقت ہے وہ طاقت ہے وہ طاقت ہے تم کو طاقت سے کیا کام ہے حق کی منجل ہے یا قربان کرنا ہے اپنی جان کو یا اپنی جان لے کے آنا ہے ایک منجل انہیں آگے پڑھ کے کہاو کہ کون ہے لسکر میں تو علی کھڑے ہو گئے کہ آنالہو یا رسول اللہ آنالہو یا رسول اللہ آپ نے کہا بیٹھ داؤ پھر انہیں آواز دی کون ہے علی پھر کھڑے ہو گئے کہ آنالہو میں اُس چلیے یہ علماء موجود ہیں جو آنالہو دیکھ جاتا علی ارے یہ امر ابن عبدعود ہے امر ابن عبدعود ہے تو آپ نے کہا میں علی ابن عبدعود طالب ہوں ہاہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ آگری جملے علی آئے اور سر اغدف کو سپنی مصبت کے پاہ اغدف سجال دیا عمر ابن عبدعود کے ایک بات یاد رکھیں مرحب کو مارا تھا سر نہیں کہتا تھا خیبر نے مرحب کو قتل کر دیا تھا سر نہیں کاتا تھا وہ دونیم ہو کے گرا تھا خندق میں عمر ابن عبدعود کو مارا تو سار کات لیا یہ بات لانے کے لئے یہی ہے نا وہ جو بچے شتر کو سپر بنا رہا تھا یہی ہے نا جو بچے شتر کو سپر بنا رہا تھا یہی ہے نا تو بعد میں شورا کی میں دل میں قسم دے کے پوچھا تم کو اللہ کی قسم بتلاو جس دن خندق میں تم نا امید ہو گئے تھے اور گرد کے بغولے ات رہے تھے اور تم ترہ سرہ کے وسواس کر رہے تھے کہ علی تو مارا جائے گا اور اسے بعد جب ایک مطبع زردوی اور میرے لئے نعرے تقدیر بلند کیا گیا اور جب میں امرض نے اب دعوت کے سر کو لے کر چلا تو مسلمان سفیں بان کے ہٹ گئے اور مجھے اس طرح دیکھ رہے تھے جس طرح کوئی صبح کے تارے کو دیکھتا ہے صبح کے تارے کو دیکھتا ہے تو وہ صبح کا تارہ آج بھی ہمارے لئے ہے آج بھی ہمارے لئے ہے وہی صبح کا تارہ یہ نہیں جو روز نظر آئے وہ کہ جس کو دنیا نے مہا دیکھا تھا خطل عمر ابن عبدعوت کے دن اس لئے ملت آم آگے عمل رہے ملت آم آگے عمل رہے علی کے جشن ولادت کا پیغام یہی ہے علی کے جشن ولادت کے دعوت یہی ہے ہم آپ کے لئے دعا کرتے ہیں کہ خدا ونی عالم آپ کو اختہت سے رکھیں آپ کے بسوں کو پروان کرائیں آپ میں عظم و حمد آتا کریں اور یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ مخلمانوں کو متحد کریں ملت کو استحلال آتا کریں اور یہ بھی دعا کرتے ہیں آج کی رہا ہے زلادت کے مولودِ خوابہ کا واقعہ دیکھا اور مولا مسکل کے شاہی آپ کی کا کام اغدوں کو کھولنا آپ کا کام انہیں زنجیروں کو کھولنا کوئی آپ کے لئے بہی بات نہیں یہ نوود اور باننا اور ہزار آدمی جو وہاں ہیں ان کو وہاں رکھ کے اگر آج ہم یہاں مفرور ہونے کی کوشش کریں خوش ہونے کی کوشش کریں کوش میں مصررت میں لطف نہیں ہے لطف نہیں ہے اس لئے ہماری دلی تمنا یہ ہے کہ آج میں راسق کے ساتھ آج میں راسق کے ساتھ انسان استقبال کرے ان کا جو وہاں ہیں اور پھر اس کے بعد کیونکہ شبِ زلادت ہے اس لئے میری درخواست ہوگی کہ تین مرتبہ باواد بلان نہ رہے درود اللہ موسیقی